خراؤ خبر دلی سے جہاں پر پچھو میں دلی کے اتب نگر علاقے میں ایک نوے واہتہ کے ساتھ گینگ ریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے نوے واہتہ کو نوکری دلانے کے نام پر اسی بہانے سے اسے بلائے گیا پہلے اور پھر پسٹل کی نوک پر اسے تین لڑکوں نے بلاتکا کیا ریپ کی پشتے کے بعد پولس نے معاملہ درش کر دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ تیسرا آروپی فرار ہے مجھے جو نوکری کا جھانسہ دے کے ان لوگوں نے بلائیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے پسٹل دکھا کہ میری بائیب کے ساتھ ریپ کیا اور مجھے مارنے کی دھمکی دی میری بائیب کے سامنے کی ہم اسے مار دیں گے اس سنسنی کھیج بیان سے ایک بار پھر دلی شرم سار ہو گئی ہے اس شخص کے مطابق تین لڑکوں نے اسے نوکری کا جھانسہ دے کر اس کی بیوی کے ساتھ کیا گینگ ریپ ایک بار پھر سے سنی تین لوگوں نے پہلے کس طرح اس سے دوستی گھانسہ دیا اور اس کے بعد اس کی بیوی کے ساتھ گینگ ریپ کی واردات کو انجام دیا مجھے جو نوکری کا جھانسہ دے کے ان لوگوں نے بلائیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے پسٹل دکھا کہ میری بائیب کے ساتھ ریپ کیا اور مجھے مارنے کی دھمکی دی میری بائیب کے سامنے کی ہم اسے مار دیں گے دراصل ہریانہ کے بللپگڑ میں رہنے والے اس شخص کی شادی مہت کس دینوں پہلے ہی ہوئی تھی شادی کے بعد یہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنیمون منانے مسوری گیا وہیں اس کے ملاقات دلی کے نزفگڑ علاقے میں رہنے والے درندوں سے ہوئی دلی واپس لوٹنے پر بھی فون پر ان کے بیچ بات چیت جاری رہی اسی دوران ان درندوں نے اسے نوکری کا جھانسہ دیا ملاقات کے لیے نیا بیوی کو دوارکہ علاقے میں بھلایا جہاں ایک پروپرٹی ڈیلر کے دفتر میں ہوا مہلا سے گینگ ریت جس وقت ان درندوں نے ہتھیاروں کے دم پر درہ دھمکا کر مہلا سے گینگ ریب کی واردات کو انجام دیا اس وقت مہلا کا پتی موقع پر موجود نہیں تھا اسے ساجش کے تہل نوکری کے انٹریو کے لیے لے جایا گیا تھا لیکن جب تک وہ واپس لوٹتا اس کی پتنی کی اسمت تار تار ہو چکی تھی ان دو درندوں نے اسے گینگ ریب کا شکار بنا ڈالا تھا مجھے جو نوکری کا جھانسہ دیکھے ان لوگوں نے بھلایا اور پھر اس کے بعد انہوں نے پیسٹل دکھا کہ میری بائیب کے ساتھ ریپ کیا ہے اور مجھے مارنے کی دھمکی دی میری بائیب کے سامنے کی ہم اسے مار دیں گے پولیس نے اس ماملے میں فوراں کار روائی کرتے ہوئے گینگ ریب کی واردات میں شامل دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ اس ماملے میں تیسرا آروپی فرار ہے پولیس نے وہ کار بھی برامت کر لی ہے جسے اس ساجش کے لیے استعمال کیا گیا تھا راجی شرما جلی نیوز ٹونٹی فور اس ماملے پہ اور زیادہ بچیت کے لیے ہمارے سموازہ تھا موہیت اوم ہمارے ساں ٹیل فون لائن پر جڑ گئے ہیں موہیت دو آروپی کو تو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے لیکن جو تیسرا آروپی ہے وہ فرار ہے اس کے بارے میں کوئی کلو پولیس کو ملا ہے بھی تک یہ دونوں آروپی ہے اور لڑکی کے شناک تو آروپی کو پولیس نے بچا لیا ہے آروپی کا نام سنجیو ہے سنجیو وہ آروپی ہے جو لڑکی کے پتی کو اس لگا سے لے گیا تھا اس نے کہا تھا کہ ہم نے سینٹر کا میں لے گیا تھا وہ نوکرے کے جہاں سے دیکھ لے گیا تھا اس کے جگہ انٹریویو کرانا تھا اس میں اس جگہ وہاں لے گیا تھا سنجیو کو جن جن جگہوں پر گیا تھا سنجیو ان جگہوں کے شناکت لگا تھا پولیس کر رہی ہے اور ساتھ ہی ایک ٹیم کو یوپی بھی جا گیا یہ بتا جا رہا ہے کہ سنجیو یوپی سے فلانگ کرتا ہے اس کی جگہ پر ایک ٹیم کو پولیس نے بھیجا ہے اس کی لگا دشناکت ہو رہی ہے کیونکہ دیکھاس اور وہی نام کے جن دونوں آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کیا انہوں نے پولیس سنجیو کو نام لیا کہ سنجیو بھی ہمارے ساتھ اس پولیس کا جشکندر شامل تھا پولیس کیا کر رہی ہے کب تک اس پورے معاملے کو سلجھا لے گی بہت شکرم ہوئے تمام جانگارے ہم تک پہنچانے کے لئے آپ اپنی نظر بنایا رکھیں اپ ڈیٹ کے لئے آپ کے پاس لوٹیں گے تو دلی اور ممبئی دونوں ریپ کی واردات سے شرم سار ہوئی ہے دلی میں جہاں پر دو آروپی پکڑے گیا ہیں وہیں پر ممبئی میں ابھی بھی ان پانچوں میں سے ایک بھی آروپی پکڑا نہیں گیا ہے